السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ ایکسرسائز کے دوران پانی پینے صحیح ہے یا غلط ایکسرسائز کے دوران پانی پینے کے بارے میں ہمیشہ دو طرح کی باتیں ہی سننے کو ملتی ہیں کچھ لوگ ایسا کرنے کو صحیح تو کچھ لوگ بہت ہی غلط طریقہ سمجھتے ہیں لیکن آخر سچائی کیا ہے اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چاہے وہ کسی بھی طریقے کی ایکسرسائز کیوں نہ ہو ایکسرسائز کے دوران ہمارے جسم کا ٹمپریچر بڑھتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور خون کا گزر بھی ہمارے جسم سے بہت ہی تیزی سے ہونے لگتا ہے ہمارے جسم میں تقریباً ستر فیصد پانی موجود ہوتا ہے جس میں سے کئی طریقوں سے پانی ہمارے جسم سے باہر نکلتا ہے جین میں سے سانس لینے کے ذریعے پیشاب کے ذریعے اور پسینے کے ذریعے لیکن دوسرے وقت کے مقابلے میں خاص طور پر ایکسرسائز کے دوران تیزی سے سانس لینے اور پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے سب سے زیادہ خرچ ہوتا ہے اسی لیے یہاں پر ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جسم میں پانی کی صحیح مقدار کو بنائے رکھنے کے لیے ایکسرسائز کے دوران بھی پانی ضرور پینا چاہیے لیکن ایکسرسائز کے دوران کیونکہ آپ کا جسم حرکت میں ہوتا ہے اسی لیے عام وقت کے مقابلے میں ایکسرسائز کے دوران پانی پینے کا طریقہ تھوڑا الگ ہونا چاہیے ہر کسی کو ایکسرسائز کے دوران پانی پینے میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے نمبر ایک ایکسرسائز کے دوران زیادہ تر لوگ جو غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ خاص طور پر جوگنگ اور رننگ کرنے والے لوگ شارٹ کٹ اپناتے ہوئے چلتے ہوئے پانی پی لیتے ہیں جس سے ہمارے جسم میں کنفیوجن پیدا ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی کام کو فوکس کے ساتھ کرنا ہمارے جسم کے لیے سب سے بہتر آپشن ہوتا ہے اور ایسا کرنا تبھی ممکن ہے جب ایک وقت میں ایک ہی کام کو سر انجام دیا جائے اسی لیے ایکسرسائز کے دوران بھی کم سے کم دو سے تین منٹ کا ٹائم نکال کر آپ کو ہمیشہ ہی بیٹھ کر آرام سے پانی پینا چاہیے نمبر دو ایکسرسائز کے دوران آپ کا جسم مومنٹ اور حرکت میں ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن میں ایک ہی وقت میں گلاس بھر کر یا زیادہ مقدار میں پانی پینے سے پیٹ میں اکثر بھاری پن محسوس ہوتا ہے جس کے باعث ایکسرسائز کے دوران پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے اسی لیے ایکسرسائز کے دوران دس سے پندرہ منٹ میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پینا چاہیے عام طور پر ایک بار میں ایک چوتھائی یا پھر ایک تہائی پانی پینا سب سے بہتر آپشن ہے بس اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بھرے ہوئے گلاس کے پانی کو آپ کو تین سے چار بار میں ختم کرنا چاہیے اور ہر بار میں پینے کے دوران دس سے پندرہ منٹ کا وقفہ ضرور کرنا چاہیے نمبر تین عام وقت کے مقابلے میں ایکسرسائز کے دوران آپ کے جسم کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے اسی لیے ایسے میں بہت زیادہ گرم پانی یا تھنڈا پانی پینے کی بجائے نارمل پانی کا استعمال کرنا سب سے اچھا ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ تھنڈے پانی سے بھی پوری طرح سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ نارمل پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو پانی کی وجہ سے کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ ہو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹفیکشن بھی آل پر سیلیکٹ کر لیں انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملکات ہوگی اللہ حافظ